اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں خیزر حیات اور حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ساڑھے تین ملہ کا گھر جو کہ ہے الکبیر فیز ٹو میں تو یہ آپ گھر دیکھ سکتے ہیں اسپینش ڈیزائن کے ساتھ یہ گھر تیار کیا ہوا ہے کارنر کا یہ گھر ہے یہ آپ فرنٹ ایلیویشن پر دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ کے ساتھ اس کا سائٹ ایلیویشن بھی شیئر کرتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے خوبصورت ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں سپینش ڈیزائن اس لئے اس گھروں کا ہم سپینش ڈیزائن والا گھر کہتے ہیں تو اس کی ایک سائٹ سے اسی پیٹ کا فولی کارپیٹی روڈ گزر رہا ہے اور اس کے سامنے سے تیس فٹ کا فولی کارپیٹی روڈ گزر رہا ہے اور یہ فیسنگ پارک بھی ہے تو کافی ساری خوبیاں ہیں اس گھر میں یہ کارنر کا گھر بھی ہے مین کی اوپر بھی آ رہا ہے اس کے گار کے سامنے پارک بھی ہے تو یہ آپ مین گیٹ دیکھ سکتے ہیں بلیک لر کا مین گیٹ تیار کیا ہوا ہے اور یہ گراج میں ہم آ چکے ہیں جدر آپ کی ایک چھوٹی گاڑی ایزی لیے آ سکتی ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراج کی سیلنگ کا ڈیزائن سیلنگ ڈیزائن بہت بیوٹیفل کیا گیا ہے وائٹ پینٹ کے ساتھ تو یہ ہے جس کی مین انٹرس خوبصورت دور بنے ہوئے ہیں سولیڈ لکڑی استعمال کی گئی ہے دورز تیار کرنے کے لیے اور یہ آگے جس کی خوبصورت ٹائل ورک تو یہ فرس فلور کے جانے کے لیے سٹیرز دی ہوئی ہیں اس کے بعد سیلنگ ڈیزائن آگیا ٹی وی لانج کا تو یہ ہے جی اس کا کیچن کیچن کے اندر خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے اور یووی کی شیٹ کے ساتھ کیابنٹس تیار کیے ہوئے ہیں نیچے آگے اور یہ آگیا جی اس کے بعد سیلنگ ڈیزائن کیچن میں ابھی تھوڑا بہت کام ہونے والا ہے تو یہ ہے جی دورز کے پیچھے جانے کے لیے پیچھے بھی ایک دور دیا ہوئے ادھر سے آپ انٹر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آگیا جی اس کا نیچے والا بیٹ روم بیٹ روم کے اندر خوبصورت ٹائل ورک کیا ہوا ہے جی سارا کا سارا گھار ٹائل فلورنگ ہے اور یہ آگے جی بیوٹی فل ونڈو اس کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں جی خوبصورت کیبنٹس تیار کیے ہوئے ہیں کافی بڑے کیبنٹس ہیں اور یہ سیلنگ ڈیزائن آگیا جی سیلنگ ڈیزائن اور خوبصورت وائٹ پینڈ کے ساتھ اچھا ٹچ دیا ہوا ہے اس کے بعد یہ آگیا جی اٹیچ واش روم تو واش روم کے اندر ٹائل ورک کیا ہوا ہے اور یہ کموٹ آگیا اور یہ سیلنگ ڈیزائن آگیا جی تو یہ سٹیٹس جی اس کے فرس فلور کی طرف جانے کے لیے ہیں سٹیٹس کے اوپر خوبصورت ماربر لگا ہوا ہے اور ساتھ سیفٹی گریل کے لیے انہوں نے سٹیل کی یہ گریل لگائی ہوئی ہے تو یہ ہے ہم پہنچ چکے ہیں جی سٹیٹس لبی اور یہ بیوٹیفل ہے جی ویڈوز کی اور یہ سیلنگ ڈیزائن آگیا جی سٹیٹس لبی کا اوپر ہیں جی دو بیڈ روم تو فرس بیڈ روم کی طرف چلتے ہیں جی جدر خوبصورت ٹائل ورک کیا ہوا ہے کافی کھلے کھلے بنے ہوئے کیونکہ ساڑھے تین مرلہ میں یہ کارتیار کیا گیا ہے یہ ویڈوز آگئی اور یہ آگئی جی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے انہوں نے دوار کے اندر خوبصورت کیبنس تیار کیے ہوئے ہیں علماری اور یہ اٹیچ واش روم آگیا جی واش روم کے اگر بات کریں تو واش روم کے اندر ساری چیزیں پروپرلی منیج کی ہوئی ہیں وینڈوز وینٹی میرر ساری چیزیں اویلیبل ہیں ہر واش روم میں تو یہ آگیا جی کچن ڈگری ٹائپ کچن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا کچن خوبصورت کچن بنا ہوا ہے یووی کی شیٹ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اس کے بعد یہ سیلنگ ڈیزائن آگیا تو یہ آگیا جی دوسرا بیڈ روم اس کے اندر بھی ٹائل ورک کیا ہوا ہے سامنے والے دوار کے اوپر خوبصورت وینڈو بنی ہوئی ہے اور یہ سیلنگ ڈیزائن آگیا اور یہ دیوار کے اندر انہوں نے لماری تیار کیا ہے تو یہ اٹیچ واش روم واش روم کے اندر آپ چیک کریں تو خوبصورت ٹائل ورک کی ہوئی ہے جی خوبصورت وینٹی بنی ہوئی ہے خوبصورت ہی میرر لگا ہوا ہے شاندار قسم کی کموڈ فکس کیے گئے ہیں واش روم کے اندر تو چلتے ہیں جی اس کی چھت کی طرف اور یہ سٹیرز اوپر جا رہی ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم کانسٹرکشن کے لیٹیڈ اور ہاؤس کے ریویوز کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پساند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے جی 92 لیکس تو یہ ہم چھت پر کے اوپر پہنچ چکے ہیں نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ موسیقی